آج کے دور میں انسان کی نیت کسی چیز پر خراب ہو جائے اور اسے چورا لے کچھ کہا نہیں جا سکتا اب تو مویشی بھی سورکشت نہیں رہے ان پر بھی چوروں کی بری نظر پڑ چکی ہے ایسا ہی معاملہ رتنپور تھانے میں ایک گرامیڑ دوارہ درش کر آیا گیا جس میں اس نے بکری کو چوری کر لے جانا بتایا شوکنی رتنپور پولیس نے مہج کچھ ہی گھنٹوں میں بکری چور گیروں کو بکری کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے آپ کو بتا دیں گی گرام کھائرہ کا رہنے والا جواہر سریواس کے دورہ ریپورٹ کی گئی تھی کہ گھر کے اندر کوٹھار میں باندھ کر رکھے دو نگ بکرا تدھا ایک نگ بکری کو اگیا چوروں کے دورہ چوری کر لیا گیا ہے معاملے کو گمہرتا سے لیتے ہوئے رتنپور تھانا پرباری ہروندر سنگھ نیائے سانگت دھاروں کے تحت معاملہ دلش کرتے ہوئے جواہر سریواس کو ان کی بکری بکرا جلد واپس دلانے کا آشواسن دیتے ہوئے رتنپور پولیس ٹیم کو وشے سٹپس دیتے ہوئے آروپی کو گرفتار کرنے ہیتو نردیشت کیا اور مہج چوبیس گھنٹے کے اندر اس بکری چور گیروں کے سنیل دھرو نیواسی رانی بچالی راجیش یادو نیواسی جھنگٹپور تدھا بکری خریدار کلدیب سریواس کو گرفتار کر لیا گیا جو پوستاش کرنے پر چوری کرنا کبھول کی سب ہی آروپیوں کو رتنپور پولیس نیائلے میں پیش کرنے کی تیاری میں جھوٹی ہے جواہر سیواز دوارہ مہمورٹ لکھائی گئی تھی کہ گرام کھیرا میں اس کے گھر کے اندر پوٹھار سے تین نگ بکروں کو کسی نے چوری کر لیا ہے اور اس سوچنہ پر اپرات قائم کیا گیا تھا اور مقبیر کی نشادہی پر ایوہم سویم پر آتھی دوارہ محنت کرنے پر یہ پتا چلا کہ سنکشری بلاسپور میں دو آروپیوں نے ان کو بیچا ہے بکروں کو تو آج کارواہی کرتے ہوئے سمیل زورو اور آجیس یادو کو ہم نے گرہتار کیا اور جنہوں نے بتایا کہ اس کے دوارہ چوری کیے گئے بکروں کو سنکشری میں اُلدیف سیواز کے پاس بیچا گیا ہے اور اس طرح میں اس چوبیس گھنٹے کے اندر بکرہ چوری کے اپرات کا پردہ بھاس ہوا ہے اور ایسی سمبھاونا ہے پوچھتا آج میں نے تو بتایا نہیں ہے کہ آج پاس کا شدر میں بھی یہ پوچھتا ہی بکرہ چوری کر کے بلاسپور میں بہستے رہے ہیں اس میں دو آروپی دفتار کی گئے ہیں اور ایک کھڑیدار جس نے بینہ رسیب کے بینہ کسی جان بچان کے ان کو کم دام میں کھڑیدار ہے اس کو دفتار کیا گیا ہے اور مہمدہ میں دھارہ چار سو گیارہ چوٹیس بھی جوڑی گئی ہیں رتان پورسی روی ٹھاکھوں کی بھی پا روی ٹھاکھوں کی بھی پا